آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کمپنی میں سپروائزر کیا ہوتا ہے اور سپروائزر کا کام کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ سپروائزر کی سیلیری کتنی ہوتی ہے ویسے تو آپ نے کمپنی میں انجینئر، سپروائزر، مینیزر یہ بہت سارے پوسٹ آپ نے سنا ہوگا سپروائزر بھی ان میں سے ایک ہوتا ہے سپروائزر ایکچلی میں ٹیم لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مان لیجی کہ کسی کمپنی میں 20 یا 25 لوگوں کی ٹیم ہے تو اس 20 یا 25 لوگوں کی ٹیم کا جو مین ہوتا ہے وہ سپروائزر ہوتا ہے جو پوری طریقے سے لیبر کو کنٹرول کرتا ہے یا پھر اس کے علاوہ ہم بات کریں تو اس کمپنی میں جتنے ایمپلائی کام کرتے ہیں ان سبھی کمپنی کے ایمپلائی کا دھیان رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ان سے کس طریقے سے کام کروانا ہے اور وہ ایمپلائی کس طریقے سے ایکچولی میں کام کریں تاکہ پورے کا پروڈکٹ منفیکچر ہو جائے جتنا پروڈکٹ بننا ہے کمپنی میں وہ سارے اچھے طریقے سے بن جائے ان سبھی باتوں کے بارے میں زانکاری سپروائزر کے پاس ہوتی ہے کئی سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب کمپنی میں انٹرک کرتے ہیں اپنے ڈپلومہ یا بیٹیک کو کمپلیٹ کر کے تو ترنت ہمیں سپروائزر بنا دیا جاتا ہے تو ہمارا ضباب ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ کمپنی میں جاتے ہیں چاہے آپ کتنے بھی بڑی ڈگری لے کر کے جائیں کہ آپ کو ڈائریکٹ سپروائزر نہیں بنایا جاتا ہے اگر آپ کمپنی میں سپروائزر بننا چاہتے ہیں تو اس کمپنی میں جو پروڈکٹ بن رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل نولیز ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس تین یا چار سال کا ایکسپیرینس ہے تب جائے کر کے آپ کمپنی میں سپروائزر بن سکتے ہیں سپروائزر بھی آپ کا دو ٹائپ کا ہوتا ہے دو پرکار کا ہوتا ہے ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں جن میں پہلا ہوتا ہے آپ کا کمپنی بیس سپروائزر اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ آپ کا کانٹریکٹ بیس سپروائزر ہوتا ہے کمپنی بیس جو سپروائزر ہوتا ہے وہ ڈریکٹلی کمپنی کے انڈر میں کام کرتا ہے اور اس کو جو سیلری ہے وہ کمپنی پروائیڈ کرتی ہے کانٹریکٹ بیس جو سپروائزر ہوتا ہے ایکچولی میں اس کو بھی کمپنی ہی سیلری دیتی ہے لیکن کسی کانٹریکٹر کے تھروں اس کو جوب ملتا ہے اس کے علاوہ کانٹریکٹر کے تھروں اس کو سیلری بھی ملتی ہے تو اگر ہم بات کریں کہ سب سے بہتر کونسا ہے تو کمپنی بیس پہ ہی سپروائزر کو جوائن کرنا سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے یا پھر اگر آپ انجینئر یا پھر نارمل ایمپلائی کے طور پر بھی جوائن کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریے کہ آپ کمپنی بیس پہ رہیں آپ کانٹریکٹ بیس پہ نہ رہیں اگر آپ کانٹریکٹ بیس پہ رہیں گے تو آپ کے لئے وہاں پہ پرابلم ہو جائے گی کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروزیکٹ کو ختم ہو جانے کے بعد دو یا تین مہینے کے گیپ ہوتا ہے تو کمپنی کبھی کبھی چھٹنی بھی کرتی ہے تو نکال دیتی ہے کچھ ایمپلائی کو تو اگر آپ کمپنی بیس پہ کام کریں گے کمپنی بیس کے ایمپلائی رہیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے آپ اس بات کا دھیان ضرور رکھے گا ٹھیک ہے اس کے علامہ کمپنی کا جو سپروائزر ہوتا ہے وہ ایکشلی میں لسٹ بناتا ہے ایمپلائی کی اور کتنے ایمپلائی کام پہ آئے کتنے ایمپلائی گئے کتنے ایمپلائی کو چھٹی لینی ہے اس کے علامہ کس کو کتنی سیلیری ملی اس کے علامہ اوور ٹائم جو حساب کتاب رہتا ہے یا پھر کوئی کمپنی میں اچھے سے کام کر رہا ہے تو اس کے پرفارمنس کو منیزمنٹ تک بتانا یا پھر اگر کوئی اچھے سے کام نہیں کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی آگے منیزر لیبل تک نیوز دینا یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ سپروائزر کا ہوتا ہے یعنی ایکشلی اگر ہم بات کریں تو کسی کمپنی کا جو سپروائزر ہے وہ یہ تیع کرتا ہے جو اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں جیسے کی ایک سپروائزر کے انڈر میں میریمام دس بیس لوگ کام کرتے ہیں یا تیس لوگ کام کرتے ہیں تو ان میں زن کا پرفارمنس سب سے اچھا ہوتا ہے ان کی باپ کو منیزر تک پہنچاتا ہے اور ان کا پھر انکریمنٹ ہوتا ہے یا پھر ان کی کمپنی میں پوزیشن بدلتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کی ہوتی ہیں تو یہ سارا جو کام ہوتا ہے آپ کا یہ سپروائزر کے انڈر میں ہوتا ہے سب سے زیادہ جو ویلی ہوتی ہے وہ آپ کا کمپنی بیس سپروائزر کی ہوتی ہے کیونکہ کمپنی بیس سپروائزر جو پروڈکٹ کو منفیکچر کرتا ہے آگے اگر وہ فارورڈ کرتا ہے تو سینئر انجینئر کے سیگنیچر کے بعد ہی آپ کا کمپنی کا فائنل پروڈکٹ تیار ہوتا ہے تو یہ سارا جو کام ہوتا ہے یہ سپروائزر کا ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں تو سپروائزر کی جو سیلری ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی کمپنی میں سپروائزر کے پوشٹ پہ جوائن کر رہے ہیں تو میریمام آپ کو 20,000 سے سٹارٹنگ ہوتا ہے اور یہ سیلری آپ کی بہت زیادہ بھی جا سکتی ہے 70,000, 80,000 بھی جا سکتی ہے لیکن اس بات پہ بھی depend کرتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کمپنی میں کتنے سال کا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس نولیز کتنا ہے نولیز اور ایکسپیرینس ہی سب سے زیادہ کمپنی میں سیلری کو تیہ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا